اسلام علیکم حضور میرا نام محمد بشیر ہے آپ کے اللہ تعالی درجات کو بلند کرے آپ کی تعریف ہوتی ہے سب جگہوں پر اور لوگ مجھے کہتے ہیں اور میں پی آر او پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اخباروں کے ذریعے جو سوالات ہوتے ہیں اس کو میں سب مجمع کے طور پر میں ہر افتے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا بہتی اقیدت مندو 2002 سے تو حضور میرا آج سوال یہ ہے کہ حضور یہ جو رمضان میں روزے ہوتے ہیں یہ تو فرض ہوتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ پورے سال میں کون کون سے روزے ہوتے ہیں جس کو ہمیں رکھنا چاہیے چلو فرض میں وہ وہ آپ روشنی ڈالیں گے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن کون کون سے روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے اور کون کون سی راتیں ہیں جن کو عبادت میں گزارنا چاہیے رمضان کے علاوہ یہ مجھے ذرا تفسر سے بتاتے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باقی آپ نے سوال اچھا کیا اگر رمضان کے علاوہ کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض آئی ہیں وہ تو سب بھی جانتے ہیں ان کے علاوہ جو ہے پورے سال کے اندر جو ہے کون سے ایسے ایام جن میں روزے رکھنے چاہیے ظاہر ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد کہ شوال کے جو چھے روزے ہیں شوال کے چھے روزے اگر رکھے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی پورا سال جو ہے وہ روزے دار پورے سال روزے دار ہونے میں شمار کرتے ہیں کیونکہ وہ رمضان کے تیسے روزے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے چھے روزے جو ہے شوال کی ہو گئے تو علماء نے اس کے اندر جو ہے ایک حسابی فاربولہ یوں چلایا کہ ایک روزہ جو ہے ایک نیکی دس کے برابر ہوتی ہے لہٰذا تیس روزے جو وہ تین سو ہو گئے اور چھے روزے جو ہے وہ ساٹھ ہو گئے کہ ایک روزہ دس کے برابر تو تین سو ساٹھ ہو گئے تو گویا ہے کہ چھے روزے آپ بعد میں رکھ لیے تو آپ تین سو ساٹھ روزے آپ نے رکھ لیے اور پورے سال کے دن تین سو ساٹھی ہوتے ہیں اس لئے فرمایا پورا سال روزے دار لکھا جائے گا تو شوال کے روزے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جمعیرات کا روزہ اور پیر کا روزہ یہ روزہ سنت روزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے ہیں اس کا احتمام فرمایا ہے کہ یہ روزے رکھنے چاہیے پیسی طریقہ آشورہ یعنی محرم آتا ہے تو محرم کے دس محرم کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا ہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ نو کا روزہ شامل کرلوں گا یا گیارہ کا شامل کروں گا کیونکہ اکیلہ دس کا روزہ رکھنا یہود کی عادت تھی ان کے ساتھ مذہبی تشبو نہ ہو آپ نے فرمایا ایک روزہ اور ایڈ کروں گا لیکن پھر آپ کو موقع نہیں ملا آپ دنیا سے جو ہے وصال فرما گئے لیکن امت کے لیے راستہ مل گیا کہ وہ نو کا روزہ رکھیں نو اور دس یا دس اور گیارہ تو یہ وہ روزہ مسئولوں اور اس کی بڑی فضیرت آئی ہے کہ یہ ایسا روزہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ آشورہ کا روزہ تو جنگل کے جانور بھی رکھتے ہیں جنگل کے جانور بھی رکھتے ہیں یعنی کہ آپ امام حسن حسین علیہ السلام ان کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے اور حضرت فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ ان کو جی سیری کے بعد دودھ پلا دیا کرو پھر پورا دن دودھ نہ پلاو اور نی پلاتی تھے اور پورا دن سکون سے گزارتے تھے گوہ فرمایا بچے بھی روزہ رکھیں یہ روزہ ہے یہ رکھنے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے نصف شابان پندرہ شابان کا روزہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اور پندرہ شابان کی رات جو ہے شب برات ہوتی ہے تو شب برات کا روزہ جو ہے وہ اس پندرہ شابان کا وہ رکھنا ثابت ہے وہ رکھیں اس کی فضیلت تو گوہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یہ سال بھر کے اندر مختلی ایام ایسے ہیں کہ جن کے دوزہ رکھے جاتے ہیں پھر یہ کہ ابھی زلحجہ کا مینہ شروع ہوا اب زلحجہ کے جو ہے یہ نو دن کے روزے یہ کمال روزے ہیں زبردست یہ یکم زلحجہ سے لے کے نو زلحجہ تک ایسے زبردست روزے ہیں یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ یہ زلحجہ کے یہ جو شروع کے دس دن ہیں یہ دن رمضان کے آخری دنوں سے افضل ہیں رمضان میں جو آخری راتیں ہوتی نا ٹاق راتیں جس میں آتی ہیں فرمایا کہ رمضان کے جو دن ہوتے ہیں یہ جو دن ہیں زلحجہ کے دس دن شروع کے یہ رمضان کی آخری جو ہے وہ دس دنوں سے افضل دن ہیں اور ان دنوں میں جو عمل لیک کرتا ہے تو اللہ کو پورے سال میں کسی دن میں اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوتا جی طرح اس دن میں عمل محبوب ہوتا یہ وہ دن ہے اور فرمایا کہ رمضان کی آخر جو راتیں ہیں دس راتیں وہ اس کی دس راتوں سے افضل ہیں اس کی دس راتوں سے افضل ہیں لیکن فرمایا ایک حدیث میں کہ اس رات کے اندر عبادت کرو گے اسے فرمایا کہ دن کا اگر روزہ رکھو گے یہ اس دس دن میں جو ہے کہ نو دن دس میں تو عید ہوگا ان کا دن میں اگر روزہ رکھو گے تو یہ ایک روزہ ایک سال کے برابر سواب لکھا جاتا ہے اور ان کی اس راتوں کے اندر عبادت کرو گے تو ایک رات کا عبادت کا سواب لیلت القدر کے برابر لکھا جاتا ہے یعنی اندازہ کرو کہ لیلت القدر میں تو لیلت کا ملے گی تب ملے گا نا آپ کو عجر یہاں فرما دیا ہے ان دس راتوں میں ایک رات عبادت کی آپ نے تو لیلت القدر کے برابر آپ کا سواب اور یہ دس راتوں کی عبادت آپ نے کی تو آپ اندازہ کریں دس لیلت القدر کا سواب مل رہا ہے سبحان اللہ ترمزی کی حدیث تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ اتنے اہم دن ہے اور پہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس میں جو نو ہے نو زلحجہ ہے نو زلحجہ کا روزہ تو ایسا ہے کہ یہ پورا ایک سال کے برابر تو ہی ہے جیسے سارے دن ہیں لیکن اس کی ایک اور ایکسرا فضیلت یہ نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ یہ گزشتہ ایک سال کے اور اہندہ ہونے والے ایک سال کے گناہ اہندہ ہونے والے جو گناہ وہ پہلے سے معافی ہو جاتی ہے اس روزے کی وجہ سے نو زلحجہ کا روزہ یہ وہ روزہ فضیلت والے ہیں تو گویا کہ یہ اس طریقے سے مختلف موقع کے اندر یہ روزے ہیں جس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں آمین